السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن جیسے جیسے سردی کا وقت قریب آتا ہے بہت سارے جانور گرم علاقوں کی طرف منتقل کر جاتے ہیں جس میں مختلف پرندے اور مچھلیاں بھی شامل ہیں مثلاً ویل مچھلی کی ایک قسم جو سارا سال یو ایس یا کیرنڈا میں ہوتی ہے لیکن جیسے ہی سردیاں آتی ہیں یہ جنوب کے جانب رخ کر لیتی ہیں جہاں پر میکسیکو موجود ہیں جو سردیوں میں بھی گرم رہتا ہے پھر جب بہار آتی ہے تو تھنڈے علاقے کچھ قدر گرم ہو جاتے ہیں تب یہ سارے جانور واپس اپنے علاقوں میں آ جاتے ہیں یہ سارا عمل جس میں جانور ہر سال تھنڈے علاقوں سے گرم علاقوں اور بہار آتے ہی گرم علاقوں سے تھنڈے علاقوں میں نقل مکانی کرتے ہیں اسے ہم مائیگریشن کہتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو گرم علاقے ہیں جیسے کہ میکسیکو سارا سال گرم رہتے ہیں تو پھر جانور یہاں سارا سال کیوں نہیں رک جاتے آپ یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ مائیگریشن جانور کے لیے ایک بہت مشکل کام ہے مثلاً ویل مچھلی کو کینیڈا سے میکسی کو آنے کے لیے تین ہزار میل کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ غور کریں کہ جانور سردیوں کے سفر کے بعد کیا کرتے ہیں تو آپ کو چند سراغ ملیں گے مثلاً تتلیوں کی ایک قسم مون آک تتلیاں جب واپس یو ایس یا کینیڈا آتی ہیں تو وہ پودوں پر انڈے دینے لگتی ہیں لیکن وہ ہر پودے پر انڈا نہیں دیتی وہ ایک خاص قسم کے پودے پر انڈا دیتی ہیں جسے ملک ویڈ کہتے ہیں اس سے یہ بات پتا چلی کہ ملک ویڈ گرمیوں کے دوران صرف کینیڈا یا یو ایس میں ہی اکتے ہیں اور مون آک کیٹرپلر انہی پتوں کو اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں اگر مون آک تتلیاں ملک ویڈ کے پودے پر انڈا نہ دیں تو جو کیٹرپلر پیدا ہوں گے وہ بھوکے رہ جائیں گے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ تتلیاں ہر سال گرمیوں میں کینیڈا یا یو ایس اس لیے واپس آتی ہیں کیونکہ ان کے کیٹرپلر کو ایک خاص قسم کا پودا چاہیے جو کہ یو ایس یا کینیڈا میں ہی اکتا ہے اگر ہم ایک اور پرندے کو دیکھیں مثلا پرپل مارٹن یہ پرندہ سردیاں امریکہ کے گرم علاقوں میں گزارتا ہے یہ علاقے جنوب میں ہوتے ہیں لیکن ہر سال یہ بہار میں شمال کی طرف آ جاتا ہے ٹھیک اسی وقت جب بہت سارے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں اگر یہ پرندے جنوب میں رکے رہیں گے تو یہ اپنے من پسندیدہ کھانے نہیں کھا سکیں گے لیکن جانوروں کے سفر کرنے یا نقل مکانی کرنے کی صرف یہی وجہ نہیں ہے اگر ہم ایک اور جانور مثلا سیمن مچھلی کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہ اپنی ساری بالخشدہ زندگی سمندر میں گزارتی ہے لیکن ہر سال وہ نہ صرف جنوب سفر کرتی ہے بلکہ اندرون ملک دریاؤں تک آ جاتی ہے ان مچھلیوں کو مستقل اپنے آپ کو حرکت میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ پانی کے بھاؤں کے الٹے سمت جا سکے یہ بہت ہی پیچیدہ کام ہے صرف ایک دریہ تک پہنچنے کے لیے یہ اتنی محنت کیوں کرتی ہے ان مچھلیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر پہاڑوں تک پہنچ جائیں جہاں پہ وہ پرسکون پانی میں جا کر انڈے دے سکیں جب ان انڈوں سے مچھلی کے بچے نکلیں گے تو وہ پانی کے پرسکون ہونے کی وجہ سے پانی کی تیز لہروں کے ساتھ بہہ نہیں جائیں گے مختصر یہ کہ جانور ہر سال بہت لمبا سفر تائے کرتے ہیں جس میں وہ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور پھر واپس پرانے علاقوں میں آ جاتے ہیں جسے ہم مائیگریشن کہتے ہیں اگرچہ مائیگریشن جانوروں کے لیے بہت مشکل اور خطرناک سفر ہے لیکن پھر بھی یہ سفر ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے تاکہ وہ اس سے اپنے اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں